موسیقی اور ویدر اپ ڈیٹ لیے میں آپ کے ساتھ عبدالقدیر سب سے پہلے ایک نصر ہیڈلائنز پاکستان کا مصدقہ خوفیہ اطلاعات پر افغانستان کے سردی علاقے میں دہشتگردوں کے خلاف آپریشن حدف حافظ گل بہادر گروپ سے تعلق رکھنے والے دہشتگرد تھے یہ گروپ کل عدم تحریکی طالبان کے ساتھ مل کر پاکستان میں متعدد دہشتگرد حملوں میں ملوث ہے افغان حکام پر دہشتگردوں کے خلاف تھوس اور موستر کارروائی کے لیے بارہا زور دیا گیا کل عدم ٹی ٹی پی جیسے دہشتگرد گروپ علاقہ امن اور سلام دی کے لیے اجتماعی خطرہ ہیں ترجمان دفتر خارجہ پاکستان افغانستان کی خود مختاری اور علاقہ سالمیت کو انتہائی اہمیت دیتا ہے دہشتگردی کے خطرے سے نمٹنے کے لیے ہمیشہ بات چیت اور تعبون کو ترجیح دی ہے افغانستان میں اقتدار میں موجود کچھ ہناسر کل عدم ٹی ٹی پی کی سرپرستی اور انہیں پروکسی کے طور پر استعمال کر رہے ہیں افغان عبوری حکومت کو دہشتگرد تنظیموں کی موجود کی کے بارے میں دھوز شواہد کے ساتھ اپنے سنگین تحفظات سے آگاہ کیا جا رہا ہے ترجمان دفتر خارجہ شہدہ ہمارا فخر وزرعظم محمد شہباز شریف کا وطن کی خاطر جامع شہدت دوش کرنے والے شہیدوں کو خراج اخیدت رابل پنڈی میں لیفرین کرنل سید کاشیف علی شہید کے گھر آمد تلہ گنگ میں کیپٹن احمد بدر شہید کے والد سے ملاکار شہدہ کے درجات کی بلندی کے لیے دعا پاک فوج کے بہادر جوانوں نے ملک کی بقا کی خاطر اپنی جانوں کا نظرانہ پیش کیا دہشتگردی کے خاتمے تک پوری قوم اپنی بہادر وفاج کے شانہ بشانہ ہے اپنے شہدہ کے قربانیوں کو ہمیشہ یاد رکھیں گے وزرعظم محمد شہباز شریف سیکیورٹی فورسز کا شمالی وزیرستان میں آپریشن انتہائی متتوب دہشتگرد کمانڈر سہرہ ارک جانان سمیت آٹھ دہشتگرد جہنم واصل سہرہ جانان سولہ ماش کو سیکیورٹی فورسز پر حملوں کی منصوبہ بندی میں شامل تھا سیکیورٹی فورسز کا ملک سے دہشتگردی کے خاتمے کے عظم کا یادہ متحدر بمارات کے ساتھ تعلقات کو مضبوط اقتصادی شراکداری میں تبدیل کرنا چاہتے ہیں زراعت مادریات کانکنی آئی ٹی سمیت ترجیحی شعبوں میں سرمایہ کاری میں اضافہ چاہتے ہیں ایس آئی ایف سی کے پلیٹ فورم سے سرمایہ کاری کے راہ میں رکاوٹیں دور کی جا رہی ہیں اولین ترجیح معیشت کو درست سم پر گامزن کرنا اقتصادی اور سیکیورٹی چیلنجز پر کابو پانا ہے امریکہ کے ساتھ تجارت سرمایہ کاری موسمیاتی تبدیلی قابل تجدید توانائی سمیت مختلف شعبوں میں تابن کو بست دینے کی ضرورت ہے امریکی کاروباری اداروں کی پاکستان میں سرمایہ کاری کی حوصلہ افضائی کی جائے گی صدر آسی پری زرداری کی امریکی صفیر ڈانر بلوم سمر گفتبو پنجاب میں کسانوں کو ٹیوبیل کے لیے سولر پینل دینے کا حصولی فیصلہ وزریالہ مریم نماز کی صدارت میں اجلاس قائد مسلمی اقنون محمد نماز شریف کی شرکت میٹرو بسمن صوبے کے دائرہ کار صوبے کے دوسرے شہروں تک پڑھانے کا اعلان پانچ شہروں میں ساڑھے چھے سو سیزائر ہائیبرٹ بسے چلائی جائیں گی نوجوانوں کو آسان اقساد پر بیس ہزار الیکٹرک موٹر سائیکلیں فراہم کی جائیں گی پنجاب حکومت نے تین ماہ کا بجٹ پیش کر دیا تعلیم، سہت، ذرات، آئی ٹی سمیت مختلف شعبوں کی ترقی کے لیے اقدامات کا اعلان ترقیاتی بجٹ کا تقمینا چھے سو پچپن ارب روپے شہریوں کو مخت ادویات کی فراہمی کے لیے تقریباً پینتالیس ارب روپے مختص سٹیٹ بینک کا آئینہ دو ماہ کے لیے مانیٹری پالیسی کا اعلان پالیسی ریٹ بائیس فیصد پر برقرار رکھنے کا فیصلہ تنقید ہویا تاریخ ہم ہر حال میں سچ کا آئینہ دکھاتے رہیں گے ہم پھلے دل سے اپنی کون کا ہسلاب بناتے ہیں اپنے علم و فن سے حالات بہتر بناتے ہیں ہمیں ملکر ہر پاکستانی کو باشعور بنانا ہے ہمیں قلم اور زبان کی طاقت سے سچ کو سچ اور جھوٹ کو جھوٹ ثابت کر کے دکھانا ہے ہم سب کے دل کی ایک آواز پاکستان زندہ باد ہمیں ملکر ہر پاکستانی کو باشعور بنانا ہے پاکستان آگے بڑھ رہا ہے یوم پاکستان کی تیاریاں جاریں نحت فلسینیوں پر اسرائیل ایجاریت کے انتہا سیہونی فوج کے سبتالوں رہائشی عمارتوں پر بمباری مزید اکاسی افراد شہید ایک سو سولہ زخمی شہدہ کی مجبوری تارار اکتیس ہزار آٹھ سو سات ہو گئی تیہتر ہزار نو سو آٹھ زخمی ستر فیصہ آبادی کو قہد کا سامنا اقوام متحدہ کا خوراکی فرامی کے لیے زمینی گزرگاہیں کھولنے کا بطالبہ مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی سنگین خلاف فرضیاں ماورائے عدالت قتل کے بڑھتے واقعات پر مقبوضہ وادی میں شدید تشویش کی لہت آزادی پسند تنظیموں پر پابندیاں حریت قیادت کا عالمی تنظیموں سے صورتحال کا نوٹس لینے کا مطالبہ ولاد امیر پتن پانچویں بار روس کے سر منتخب ٹرن آؤٹ سر سر فیصد پتن نے ستاسی اشاریہ نو سات فیصد ووٹ حاصل کیے وزیراعظم محمد شہباز شریف کی صدر پتن کو کامیابی پر مبارک بات اور کالیفورنیا میں انڈیا نویلس ٹینس ٹورنمنٹ سپین کے کالوس الکراس نے ٹائٹل جیت لیا فائنل میں روس کے دینیل میدوا دیف کو شکست خواتین کا ٹائٹل پولنڈ کی ایگر شویٹک کے نام ہیڈ لائنز آپ جان چکے خبروں کی تفصیل ہوگی اس فریک کے بعد سافر اے گا وزیراعظم مریم نواز شریف کی جانب سے چھاسٹھ لاکھ خاندانوں کے لیے تیس ارب کے نگہبان رمضان راشن کا توفہ پاکستان کی ستتر سالہ تاریخ میں پہلی بار مستحقین کی دہلیس پر راشن لانیولٹی میں خصوصی موبائل ایب کے ذریعے مستحقین کے قومی شناختی کارٹ پر پرنٹڈ کیو آر کورڈ سکین کر کے ان کی اہلیت کی تصدیق کریں گی پھر راشن بیک پر پرنٹڈ کیو آر کورڈ سکین کر کے نگہبان رمضان راشن کا توفہ مستحقین کے حوالے کر دیں گی اور ریکارڈ کے لیے وصول کنندہ کی تصویر بنائیں گی یاد رکھیں نگہبان رمضان راشن وصول کرنے کے لیے قومی شناختی کارٹ کا ہونا ضروری ہے اگر قومی شناختی کارٹ گم ہو گیا ہے تو فوراں قریبی نادرہ آفیس سے بنوالیں نگہبان رمضان راشن آپ کا حق خبرنامی کا کریں گے باقاعدہ آغاز اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں گے کہ پاکستان نے افغانستان کے اندر سرحدی علاقوں میں مصدقہ خفیہ اطلاعات پر دہشتگردوں کے خلاف آپریشن کیا ہے ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق سیکیورٹی فورسز کے آپریشن کا اہم حدف حافظ گل بہادر دہشتگرد گروپ تھا حافظ گل بہادر گروپ کل اتم ٹی ٹی پی سے مل کر پاکستان میں دہشتگردی کے متعدد حملوں کا ذمہ دار ہے ان حملوں میں سیکڑوں پاکستانی شہری اور کانون نافذ کرنے والے اہلکاروں کی شہادتیں ہوئیں تازہ ترین حملہ سولہ مارش کو شمالی وزیرستان میں میر علی میں ایک سیکیورٹی چیک پوسٹ پر ہوا جس میں لیفٹین کرنل اور کیپٹن سمیت سات جوانوں نے جام شہادت نوش کیا ترجمان دفتر خاجہ کے مطابق پاکستان گزشتہ دو سال سے افغان عبوری حکومت کو مسلسل کرل ادم ٹی ٹی پی سمیت دہشتگرد تنظیموں کی افغان سرزمین میں موجودگی کے بارے میں ٹھوس شواہد کے ساتھ اپنے سنگین تحفظات سے آگا کر رہا ہے ترجمان کا مزید کہنا تھا کہ پاکستان کی سلامتے کے لئے شریف خطرہ یہ دہشتگرد گروپ مسلسل افغان سرزمین کا استعمال کر رہے ہیں ترجمان نے کہا کہ پاکستان افغانستان یہ خود مختاری اور علاقہ سالمیت کو انتہائی اہمیت دیتا ہے اس لئے دہشتگردی کے خطرے سے نمٹنے کیلئے ہمیشہ باگچی اور تعاون کو ترجیح دی افغان حکام پر یہ بارہا زور دیا گیا کہ دہشتگرد گروہوں کے خلاف ٹھوس اور موثر کارروائی کو یقینی برائی جائے ترجمان نے مطالبہ کیا کہ افغان عبوری حکومت کل ادم ٹی ٹی پی کو محفوظ پناہ گاہیں دینے سے انکار کرے اور انہیں پاکستان کے حوالے کرے ترجمان دفتر خارجہ نے کہا کہ ہر مشکل میں ساتھ دینے والے برادر ملک پاکستان کے قراب افغان عبوری حکومت کا اس طرح کا رویہ کم نظری کو ظاہر کرتا ہے ترجمان نے کہا کہ افغانستان میں اقتدار میں موجود یا ناصر بے گناہ پاکستانیوں کا خون بہانے والے خارج دہشتگردوں کا ساتھ دینے کی پالیسی پر نظری سانی کریں ترجمان نے کہا کہ کل ادم ٹی ٹی پی جیسے دہشتگرد گروہ علاقائی امن اور سلامتی کے لیے اجتماعی خطرہ ہیں ترجمان نے کہا کہ پاکستان ٹی ٹی پی کی طرف سے لاحق خطرے سے نمٹنے میں افغان حکام کو درپیش چیلنج کا بخوبی ادراک رکھتا ہے اسی لیے دہشتگردی کے خلاف مشترکہ حل تلاش کرنے اور کسی بھی دہشتگرد تنظیم کو افغانستان کے ساتھ دو طرفہ تعلقات کو سبوتاش کرنے سے روکنے کے لیے کام جاری رکھے گا ناظرین افواج پاکستان گزشتہ دو دھائیوں سے دہشتگردی کے خلاف جنگ میں مصروف عمل ہے یہ حقیقت سب پر ایاں ہے کہ پاکستان میں ہونے والی دہشتگردی کے حالی لہر کو افغانستان سے مکمل حمایت حاصل ہے افغان طالبان کی مدد اور جدیر اس لیگی فرامی سے پاکستان میں دہشتگردی کا واقعات میں اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے اور اس کے واضح شواہد موجود ہیں بارہ جولائی دوہزار تیس کو یوب چھاؤنی چھ ستمبر دوہزار تیس کو چترال میں فوجی چیک پوسٹوں پر حملے چار نومبر دوہزار تیس کو میانوالی ائر بیس پر حملے بارہ دسمبر دوہزار تیس کو لیرہ اسمائل خان کے علاقے درابند میں پندرہ دسمبر دوہزار تیس کو ٹانک میں تیس جنوری کو پشاور پولیس لائنز کے مسجر میں دھوا کے اور سولہ مارچ کو میر علیمی ہونے والے حملے کے تانے بانے بھی افغانستان میں پناہ لیے دہشتگردوں سے ملتے ہیں یہ تمام حقائق اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ افغان مبوری حکومت نہ صرف دہشتگردوں کو مسلح کر رہی ہے بلکہ انہیں محفوظ راستہ فراہم کرنے کے ساتھ پاکستان میں دہشتگردی کے واقعات میں ملوث ہے راہ حق کے شہیدوں کو پوری قوم کا سلام وزیراعظم محمد شہباز شریف کہتے ہیں کہ پاک فوج کے بہادر جواد انہیں ملک کی بقا کی خاتر اپنی جانوں کا نظرانہ پیش کیا ہے دہشتگردی کے ناسور کے خاتمے تک پوری قوم اپنی بہادر فوج کے شانہ بشانہ ہے اپنے شہدہ کی قربانیوں کو ہم ہمیشہ یاد رکھیں گے تفصیل بتا رہے ہیں شارک شفی وزیراعظم محمد شہباز شریف شمالی وزیرستان کے علاقے میر علی میں دہشتگردی کے واقعے میں جامع شہادت نوش کرنے والے لیفٹنن کرنل سید کاشف علی شہید کے گھرچکلالا راولپنڈی گئے اور لواحکین سے اظہار تازیت کیا وزیراعظم شہید کے والدین سے ملے اور بچوں کو پیار کیا انہوں نے کہا کہ شہدہ کے اہل خانہ پوری قوم کے لیے قابل فخر ہیں وزیراعظم نے شہید کے درجات کی بلندی اور مغفرت کی دعا کی وزیراعظم محمد شہباز شریف تلہ گنگ میں کیپٹن احمد بدر شہید کے گھر بھی گئے اور لواحکین سے ملاقات کی وزیراعظم نے کہا کہ پوری قوم ملک سے دہشتگردی کے ناسور کے خاتمے تک اپنی فوج کے شانہ بشانہ کھڑی ہے کیپٹن احمد اور قرنل صاحب جنہوں نے اسی مارکے میں جامع شاد نوش کیا اور دوسرے سپاہی اور جوانوں نے یہ وہ لوگ ہیں جو پوری قوم کی دعاوں کے مستحق ہیں اور عزت اور احترام کے مستحق ہیں کہنا آسان ہوتا ہے کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے قرآن کریم گواہ ہے کہ جو شہید ہیں ان کو مردہ مت کہو یہ زندہ ہیں کیپٹن احمد بدر شہید کے والد نے کہا کہ مجھے فخر ہے کہ میرے بیٹے نے دہشت کردوں کو جہنم واصل کرتے ہوئے شہادت کو گلے لگایا یہ ملک ہے تو سب کچھ ہے ملک نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے ایک نون کرنل ہوں اس فوج کا جس کو بہت ساری دنیا آج پہچانے گی آج کے باپ پہچانے گی میرے بیٹے کے نام سے پہچانے گی حکومت پاکستان زندہ باد پاکستان زندہ باد جناب پرائیم منشتر زندہ باد آپ سب زندہ باد مزیراعظم نے شہید کے اہل خانہ سے فردن فردن ملاقات کی انہوں نے شہید کی مغفرت درشاد کی بلندی اور سوگواران کے لیے سبر جمیل کی دعا کی شاروک شفی پاکستان ٹیلوین نیوز سیکیورٹی فورسز نے شمالی وزیرستان میں دہشتگردوں کی موجودگی سے متعلق خفیہ اطلاعات پر آپریشن کیا آئی ایس پی آر کے مطابق اس کارروائی میں انتہائی مطلوب دہشتگرد کمانڈر سہرہ اور فجانان سمیت آٹھ دہشتگرد جہنم واصل ہو گئے دہشتگرد کمانڈر سہرہ اور فجانان سولا مارس کو میرے علی میں سیکیورٹی فورسز کی چیک پوست پر حملے کی منصوبہ بندی میں مطلوب تھا علاقے میں دہشتگردوں کے ساتھ ہیوں اور سولدکاروں کی تلاش کے لیے آپریشن شروع کر دیا گیا ہے پاک فوج دہشتگردی کی علانت کے مکمل خاتمے کے لیے پرعظم ہے وزیراعظم محمد شہباز شریف نے کہا ہے کہ متحدہ عرب امارات کے ساتھ تعلقات کو مضبوط اقتصادی شرح قداری میں بدلنا چاہتے ہیں اسلام آباد میں متحدہ عرب امارات کے سفیر حماد عبید ابراہیم سالم اززابی سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ دونوں ملکوں کے درمیان تجارت اور سیاحت کے شعبوں میں سرمایہ کاری کے وسیع مواقع موجود ہیں وزیراعظم نے کہا کہ زرات مادنیات کانکنی آئی ٹی اور قابل تجدید بنائی سمیت ترجیحی شعبوں میں سرمایہ کاری کے فروغ کے لیے خصوصی سہولت کانسل کے پلیٹ فارم سے اقدامات کیے جا رہے ہیں محمد شعباز شریف نے کہا کہ متحدہ عرب امارات میں مقیم پاکستانی کمیونٹی دونوں ممالک کے درمیان پل کا کردار ادا کر رہی ہے سفیر حماد عبید ابراہیم نے وزیراعظم محمد شعباز شریف کو متحدہ عرب امارات کے صدر شیخ محمد بن زائد انناہیان کی جانب سے نیک خواہشات کا پیغام پہنچایا اور دونوں ممالک کے برادرانہ تعلقات کو مزید مضبوط کرنے کے عظم کا عیادہ کیا وزیراعظم نے یو اے کی قیادت کی جانب سے نیک تمناوں پر شکریہ دا کیا صدر آسی پلیزرداری نے پاکستان و متحدہ عرب امارات کے درمیان مختلف شعبوں میں تاب ان کو بست دینی کی ضرورت پر زور دیا ہے اسلام آباد میں یو اے کے صفیر حماد عبید ابراہیم سے گفتگو کرتا ہوئے انہوں نے کہا کہ دونوں ملکوں کے تعلقات کو تذبیراتی شراکتداری میں بدلنے کی ضرورت ہے صدر مملکت نے کہا کہ تجارت، معیشت، قابل تجدیت ونائی، موسپیر تبدیلی اور انسانی وسائل کی ترقی کے شعبوں میں تعاون کو فروغ دینا حقاب انہوں نے کہا کہ ائر بس اے تری ایٹی کے کمرشل پروازوں کے آغاز سمیت ہوابازی کے شعبے میں تعاون بڑھانا ضروری ہے صدر آسی پلیزرداری نے ہماراتی تاجر برادری کو سٹاک مارکیٹ سمیت مختلف شعبوں میں سرمایہ کاری کی دعوت دی صدر مملکت نے کہا کہ پاکستان اور متحدر بامرات کو نئی ٹکنالوجی کے اشتراک اور ذرائی شعبے میں تعاون کرنے کی ضرورت ہے انہوں نے کہا کہ موسپیاری تبدیلیوں کے ورہ سے غزائی تحفظ کا مسئلہ خطنے کیلئے تشویش کا باعث ہے یو اے کے صفیر حمد عبیر ابراہیم نے آسفری زرداری کو دوسری بار صدر پاکستان منتخب ہونے پر مبارک بات دیتے ہوئے اپنے ملک کی قیادت اور عوام کی جانب سے نئے خواہشات کا اظہار کیا انہوں نے کہا کہ متحدر بامرات کی بڑی کمپنیز پاکستان میں مختلف شعبوں میں سرمایہ کاری کرنے کی خواہش مند ہیں اماراتی صفیر نے صدر مملکت کو متحدر بامرات کے دورے کی دعوت بھی دی صدر آسفری زرداری سے پاکستان میں امریکی صفیر ڈانل بلوم نے ملاقات کی امریکی صفیر نے صدر مملکت کو دوسری مرتبہ ہوتا سنبھالنے پر مبارک بات دی اس ملاقات کے دوران صدر مملکت نے کہا کہ پاکستان اور امریکہ کے مابین تجارت اور سرمایہ کاری میں تعلقات بڑھانے کی ضرورت ہے دونوں مالک کے مابین مختلف شعبوں میں باہمی تاب ان کی مواقع تلاش کرنا ہوں گے صدر نے کہا کہ امریکی کاروباری داروں کی پاکستان میں سرمایہ کاری کی حوصلہ آبزائی کی جائے گی صدر مملکت کا مزید کہنا تھا کہ پاکستان کی اولین ترجیح معیشت کو درست سمت میں گامزن کرنا اور اقتصادی اور سیکیروٹی چیلنج جس پر قابل پانا ہے پاکستان موسمیاتی تبدیلی کے منفی اثرات سے سب سے زیادہ ممالک میں شامل ہے اس موقع پر امریکی صفیر نے کہا کہ پاکستان اور امریکہ تجارت سرمایہ کاری موسمیاتی تبدیلی قابل تجدید تبنائی زرات اور سیکیروٹی کے شعبوں میں دو طرفہ تعاون بڑھا سکتے ہیں وزیر خارجہ محمد اسحاق دار سے چین کے صفیر چیانگ زیڈانگ نے ملاقات کی اور دونوں ممالک کے تعلقات پر گفتگو کی وزیر خارجہ نے پاکستان اور چین ان کے سٹریجیک شراکتداری کو ترقی خوشحالی اور علاقائی عبد و استحکام کے لیے ناگزیر قرار دیا انہوں نے دو طرفہ تعلقات کو مزید مضبوط بنانے اور سی پیک کے دوسرے مرحلے کو آگے بڑھانے کے لیے مشترکہ کوششوں کے عزم کا عیادہ کیا چینی زفیر نے اپنے ملک کی دانب سے پاکستان کی سماجی اور اقتصادی ترقی سنتی اور درائی تعاون کے لیے بھرپور حمایت کا یقین دلایا وزیر خارجہ محمد عساقڈار اور امریکی سفیر ڈانل بلوم کے ترمیان ملاقات میں مختلف شعبوں میں تعاون پر اضافے پر گفتگو ہوئی ڈانل بلوم نے وزیر خارجہ کو حدہ سنبھال لے پر مبارک بات دی اور تعلقات میں اضافے کے لیے مکمل حمایت کی یقین دہانی کرائی متحدر بامراد کے سفیر حماد عبید ابراہیم سالم عزابی نے بھی وزیر خارجہ محمد عساقڈار سے ملاقات کی یو اے ای کی سفیر نے وزیر خارجہ کو حدہ سنبھال لے پر مبارک بات دی اور نئے خواہشات کا اظہار کیا ملاقات میں دونوں ملکوں کے ترمیان تعاون بڑھانے سے متعلق عبور پر بھی بات چیت ہوئی پنجاب حکومت نے کسانوں کو ٹیوب ویلز کے لیے سولر پینل دینے کا اصولی فیصلہ کیا ہے لاہور میں وزیراعلا مریم نواز اور قائد مسلم لیگنون محمد نواز شریف کی صدارت پر ہونے وارے اجراس میں منصوبے پر عمل درامت کے لیے جام پلان طلب کر لیا کیا قائد مسلم لیگنون محمد نواز شریف نے چھوٹے کسانوں کا مہنگی بجلی کا مسئلہ حل کرنے کی ہدایت کرتے ہوئے کہا کہ کاشتکاروں کو ان کی محنت کا پورا صلح ملنا چاہیے انہوں نے کہا کہ کسانوں کے اس تحصال سے بچانے کے لیے اقدامات کیے جائیں مزیراعلا مریم نواز نے کہا کہ پنجاب حکومت کاشتکاروں کو جدید مشینری فرہم کرے گی ڈری پیریگیشن سے پانی کی بچت ہوگی اور لاغت بھی کم آئے گی انہوں نے کہا کہ مہنگی خات بیشنے والے مافیا کو کابو کرنے کے لیے جامح حکمت عملی مرتب کی جائے مریم نواز نے کہا کہ لاغت میں کمی اور فصل کا صحیح وابضہ ملنے سے کسان خوشحال ہوگا پنجاب میں میٹرو بس منصوبے کا دائرہ کار صوبے کے دوسرے شہروں تک بڑھانے کا فیصلہ کیا گیا ہے لاہور میں وزیراعلا مریم نواز اور قائد مسلم نقنون محمد نواز شریف کی اس دارت میں بریفنگ میں بتایا گیا کہ صوبے کے پانچ شہروں میں ساڑھے چھ سو سے زیادہ ہائیبرٹ بسے چلانے کے ساتھ نوجوانوں کو آسان ایک ساتھ پر بیس ہزار الیکٹرک موٹسائیکل نے فراہم کی جائیں گی اس منصوبے کے تحت لائسنس رکھنے والے طلبہ کو الیکٹرک بائکس دینے کے لیے پنجاب بینک بلا سود کرز فراہم کرے گا ای موٹسائیکلوں کی پنجاب حکومتیں تین ماہ کا بجٹ صوبائی اسمبلی میں پیش کر دیا تعلیم سہت ذرات آئی ٹی سمیت مختب شعبوں میں ترقی کے لیے اقدامات کا اعلان کیا گیا ہے تفصیل بتا رہے ہیں سادق بلوچ پنجاب کے مالی سال دو ہزار تیس چوبیس کے بجٹ کا کل حجم چار ہزار چار سو اسی عرب روپے ہیں جس میں ترقیاتی بجٹ کا تخمینہ چھ سو پچپن عرب روپے لگایا گیا بجٹ میں غیر ملکی امداد سے چلنے والے منصوبوں کے لیے ایک سو تیرہ عرب روپے مختص کیے گئے وزیر خزانہ مجتبہ شجاع رحمان نے پنجاب اسمبلی میں بجٹ تجاویز پیش کرتے ہوئے کہا کہ بجٹ میں صوبائی ملازمین کی تنخواہوں میں گریڈ ایک سے سولہ تک پہتیس فیصد اور گریڈ سترہ سے اوپر تک کے افسران کے لیے تیس فیصد اضافہ تجویز کیا گیا جبکہ ریٹائر ملازمین کی پنشن میں سترہ فیصد اضافہ بھی تجویز کیا گیا سرکاری شعبے کی پہلی ائر ایمولنس پر بھی تیزی سے کام جاری ہے تیس ارب روپے کی لاغت سے لاہور میں نواز شریف انسٹیٹیوٹ آف کینسر ٹریٹمنٹ انڈریسر کے نام سے جدید ترین کینسر ہسپتال دس ارب روپے کی لاغت سے سرگودہ میں نواز شریف انسٹیٹیوٹ آف کارڈیولوجی کے نام سے امراض قلب کا جدید ہسپتال بنایا جا رہا ہے صبح بجٹ میں صحت کے شعبے پر مجموعی طور پر چار سو تیہتر ارب روپے تعلیم کے لیے پانچ سو پچانوے ارب روپے تعمیرات کے لیے تین سو بیاسی ارب روپے جبکہ لوکل گورنمنٹ کے لیے ایک سو ستائیس ارب روپے رکھے گئے رمضان نگاہبان پیکج کی ماد میں تیس ارب روپے سکول کے طلابہ کو مفت کتابوں کی فراہمی کے لیے گیارہ ارب روپے سینٹرل بزنس ڈسٹرک کے لیے ساڑھے بارہ ارب روپے مختص کیے گئے جبکہ سبائی محصولات کا پچیس فیصد اضافے کے ساتھ چھ سو پچیس ارب تیس کروڑ روپے تخمیناں لگایا گیا ہم مل کر ایک نئی تاریخ رکم کریں پنجاب کی تاریخی ترقی قوام کی خوشحالی نوجوانوں کو مستقبل کا میمار بنانے کی کہ جہاں پہنچ کے قدم ڈگمگائے ہیں سب کے جہاں پہنچ کے قدم ڈگمگائے ہیں سب کے اسی مقام سے اب اپنا راستہ ہوگا کسانوں کی خوشحالی اور ذرائع شعبے کی ترقی کے لیے بجٹ میں پچیسی شرعہ چھے ارب روپے اور عوام کو سستی ٹرانسپورٹ کی فراہمی کے لیے انیسی شرعہ سات ارب روپے کے سبسٹری تجویز کی گئی بجٹ میں شہریوں کو مفت عدویات کی فراہمی کے لیے تقریباً پینتالیس ارب روپے مختص کیے گئے اس سے قبل وزیراعلا مریم نواز کی صدارت میں صوبائی کابینہ کا اجلاس ہوا جس میں مالی سال دو ہزار تیس چوبیس کے بجٹ کی منظوری دی گئی کابینہ سے خطاب کرتے ہوئے وزیراعلا مریم نواز نے کہا کہ صوبہ بھر میں پیتیس لاکھ سے زائد گھرانوں کو رمضان پیکج کی ترسیل مکمل ہو چکی اگلے ایک ہفتے تک مفت راشن کی تقسیم کا یہ عمل مکمل کر لیا جائے گا انہوں نے متعلقہ حکام کی کارکردگی کو سراتے ہوئے کہا کہ پرائس کنٹرول میں بہتریک کی وجہ سے اشیاء کے نرخ نیچے آئے ہیں سادق بلوچ پاکستان ٹیلیویزن نیوز لاہور سٹیٹ بینک نے آئندہ دو ماہ کے لیے مونیٹری پولیسی کا اعلان کرتے ہوئے پولیسی ریٹ بائیس فیسز پر برقرار رکھنے کا فیصلہ کیا ہے سٹیٹ بینک کے اعلامیوں کے مطابق روامالی سال کے طرح معاشی نموم زرائی شعبے کی کارکردگی آہم ہے مرکزی بینک کا کہنا ہے کہ بہنگائی توقعات کے مطابق کم ہونا اور سندھ سے سینٹ کی بارہ بارہ خیبر وقتنخواہ اور بلو جسان سے گیرہ یارہ جبکہ وفاقی دارالحکوبت سے سینٹ کی دو خالی نشست وپن دو اپریل کو انتخاب ہوگا کاغذات نامزدگی منظور یا مسرد ہونے کے خلاف اپیلیں اکیس مارچ تک جمع ہوں گی الیکشن ٹربینلز پچیس مارچ تک اپیلیں نمٹائیں گے اور امیدواروں کی نظر سانی شدہ فیرس چھبیس مارچ کو آویزہ کی جائے گی جبکہ کاغذات نامزدگی ستائیس مارچ تک واپس لیے جا سکتے ہیں وزیر داخلہ محسن نکوی نے بابا قوم قائدی آزم محمد علی جنہ کے مزار پر حاضری دی پھول چڑھائے اور فاتحہ خانی کی انہوں نے برسغیر کے مسلمانوں کے لیے لہیدہ باملکت کے حصول کے لیے بانی پاکستان کی بلاؤس اور انتق قیادت کو شاندار الفاظ میں خراج عقیدت پیش کیا وزیر داخلہ محسن نکوی نے مہمانوں کی کتاب میں اپنے تاثرات بھی قلم بند کیا کراچی میں وزیر داخلہ محسن نکوی کی وزیر اعلیٰ سین سید برادر علی شاہ سے ملاقات ہوئی جس میں مختلف امور تر غور آئے دونوں راہنماؤں نے امن و امان کی مجموعی صورتحال پر گفتگو کی وزیر اعلیٰ ازردار اویس احمد خان غاری کو پاور ڈویجن کے انتظامی امور اور درپیش چیلنجز کے حوالے سے بریفنگ دی گئی اس موقع پر انہوں نے کہا کہ شعبہ تاوانائی میں گردشی کرزہ تقریبا سات سو سے دیکھ کر آٹھ سو آرم روپے سالانہ اضافے سے تین ٹریلین تک پہنچ گا ہے جس سے ملکی معیشت بری طرح متاثر ہو رہی ہے گردشی کرزوں پر کابو پانے اور شعبہ تاوانائی کی ترقی میں رکاوٹ بننے والے عوامل کو کم کرنے کے لیے ہر ممکنہ اقدامات کیے جائیں گے وفاقی وزیر تجارت جام کمال خان سے شوگر ملز اسوسییشن اور ایتنل مینیفیکچرر اسوسییشن کے نمائندوں نے اسلام آباد میں الگ الگ ملقاتیں کی شوگر ملز اسوسییشن نے راب کی برامداد کی ہسٹا افضائی کی اہمیت کو جاگر کیا انہوں نے بین الاقوام منڈیوں تک رسائی کو آسان بنانے کے لیے ٹرمنل کی صلاحیت میں اضافے کی ضرورت پر زور دیا ایتنل مینیفیکچرر اسوسییشن نے لوکل ایتنل کی سنت کو برقرار رکھنے کے لیے طویل مدتی پالیس اقدامات کی ضرورت پر انہوں نے کہا کہ چینی کی پیداوار کو بڑھانے کے لیے خام چینی کی درامت کی اجازت دی جائیں وزیری تجارت نے اسوسییشن کے مسائل کو ترجیح دینے کے لیے حکومتی عظم کا یقین دلایا خصوصی سرمایہ کاری سہولت کانسل کا سعودی عرب کی ادنجت گیٹ فے ہولنگ کمپنی کے ساتھ معاہدہ تحبا کیا ہے معاہدے کے تحت پانچ ہزار اکر ارازی پر مویشیوں کے لیے الفا الفا چارے کی فصل کاشت کی جائے گی بے پناہ فوائد کی حامل یہ فصل جانوروں کی چارے کے لیے انتہائی مفید ہے یہ چارہ دودھ دینے والے مویشیوں گائے کے گوشت گھوڑوں بھیڑوں بکریوں اور گھریلو جانوروں کی دیگر اقسام کے لیے بھی خوراک کا بنیادی جزب ہے ناظرین 1965 کی جنگ کے ہیرو ائر کاموڈور ایم ایم عالم کی گیاروی برسی نہایت اقیدت و احترام کے ساتھ منائی گئی آئی ایس پی آر کے ادابی کس کرے غیارت نے 1965 کی جنگ کے ہیرو ایر کاموڈور محمد محمود عالم کو ان کی گیاروی برسی پر خراج اقیدت پیش کرتے ہوئے کہا کہ بہادر سپوت نے بھارت کے خلاف جنگ میں دشمن کے پانچ چک تیاروں کو مار گرہا تھا پاک فضائیہ کے شاہین سفت ہواباز نے ڈاگ فائٹ کے دوران پانچ بھارتی چنگی تیاروں ایک منٹ کے اندر بار گرائے جبکہ چار تیارے صرف تیس سیکنڈز میں زمین بوس کیے ایک منٹ سے بھی کم وقت میں پانچ تیارے گرانے کا شاندہ ریکارڈ آج بھی گنیز بک اول ریکٹ میں درچ ہے قوم کا یہ قابل فخر سپوت اٹھارہ مارچ دو ہزار تیرہ کو اٹھتر ورس کے عمر میں دنیا فانی سے کھوچ کر کیا یوم پاکستان کے موقع پر میڈیا اینکرز کا خصوصی پیغام ہم سب کے دل کی ایک ہی آواز پاکستان زندہ باد ہمیں مل کر ہر پاکستانی کو باشور بنانا ہے تنقید ہو یا تاریخ ہم ہر حال میں سچ کا آئینہ دکھاتے رہیں گے ہم پلے دل سے اپنی کون کا حسنا بڑھاتے ہیں اپنے علم و فن سے حالات بہتر بناتے ہیں ہمیں بلکر ہر پاکستانی کو باشور بنانا ہے ہمیں قلم اور زبان کی طاقت سے سچ کو سچ اور جھوٹ کو جھوٹ ثابت کر کے دکھانا ہے پاکستان آگے بھڑا ہے کسے منزل سے آگے لے کر جائے ہم سب کے دل کی ایک ہی آواز پاکستان زندہ باد لونگ لیف پاکستان اور اب بولٹن میں بات کریں گے غزہ کے نہتے فلسطینیوں کے حوالے سے جن کے خلاف اسرائیل کی نسل کشی اور دہشتگردی مسلسل جاری ہے اسرائیل کی جانب سے رفا اور خان یونس میں متعدد مقامات پر رہائشی امارتوں کو نشانہ بنایا گیا ہے کابس فورسز نے غزہ کے اشفہ ہسپتال پر ایک بار پھر دعویٰ بول دیا جس کے نتیجے میں متعدد افراد شہید اور زخمی ہو گئے اسرائیلی فورس نے سو کے قریب افراد کو حراست میں لے لیا ہے جس میں طبیعی عملے کے ارکان بھی شامل ہیں سہت کے حکام کا کہنا ہے کہ اکتوبر کے بعد سے اب تک اسپتالوں پر یہ چوتھا حملہ ہے فلسطینی وزارت سہت کا کہنا ہے کہ غزہ میں مختلف کارروائیوں کے دوران وزیدی کاسی افراد شہید اور ایک سو سولہ زخمی ہو گئے ساتھ اکتوبر سے جاری سے ہونے بربریت میں اب تک اکتیس ہزار آٹسو سات فلسطینی شہید جبکہ تہتر ہزار نو سو آٹس زخمی ہو چکے وفا نیوز ایجنسی کے مطابق اسرائیلی فورس نے مقبوضہ مغربے کنارے میں وزید پینتیس فلسطینیوں کو حراست میں لے لیا جن میں غزہ کی ایک خاتون ایک بچوار سابق قیدیم بھی شامل ہے اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ غزہ پر براہراس اسرائیلی جنگ کی وجہ سے شماری غزہ میں کہت آنے والا ہے ریپورٹ میں یہ بتایا گیا ہے کہ شماری غزہ میں کہت سے ستر فیسر آبادی کو تباکن بھوک کا سامنا ہے فلسطینی پناہ گزینوں کے بارے میں اقوام متحدہ کی ایجنسی اور دروہ کے سربرا فلپ لارزینی نے خبردار کیا ہے کہ قہد پر قابو پانے کے لیے مزید زمینی گزرگاہیں کھولنا ہوگی تاکہ علاقے میں خوراک داخل ہو سکے ادھر اسرائیلی فوج کا کہنا ہے کہ شفاستدال میں کارروائی کے دوران ان کا ایک فوجی حلاق ہو گیا غزہ میں جنگ کے دوران اب تک 250 اسرائیلی فوجی حلاق ہو چکے ولاد امیر پوتن پانچویں بار روس کے صدر منتخب ہو گئے ہیں صدار تین تخابات میں ووٹرز ڈالنے کی شرعہ سرسٹ فیصد رہی ہے جس میں سے نو منتخب صدر نے ستاسی فیصد ووٹ حاصل کیے ہیں تین روزہ پولنگ میں صدر پوتن کے مد مقابل چار امیدوار تھے ولاد امیر پوتن چھ سال تک اہدہ صدارت پر فائز رہیں گے جوزف سٹالنگ کے بعد پوتن دوسرے روسی رہنما ہیں جو اتنا طویل عرصہ برسر اقتدار رہیں گے وزیراعظم محمد شہباز شریف نے روس کے صدر ولاد امیر پوتن کو دوبارہ منتخب ہونے پر مبارک بات دی ہے وزیراعظم نے کہا کہ روس کے ساتھ دو طرف تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کی خواہاں ہیں کچھ بات کرتے ہیں مقبوضہ کشمیر کی صورتحال کی جہاں کل جماعتی حریت کانفرنس نے خطے میں پائدار عمد کے لیے پاکستان اور بھارت کے درمیان مذاکرات کے ذریعے تنازع کشمیر کے فوری حل کی ضرورت پر زور دیا ہے میڈیا سرویس کے مطابق حریت کانفرنس کے ترجمان نیسیری نگر سے ایک بیان میں زور دیا کہ تنازع کشمیر کا پائدار حل نہ صرف علاقائی امن و استحکام بلکہ عالمی سیاسی منظر نامے پر اس کی بڑھتی ہوئی اہمیت کی وجہ سے بھی ضروری ہے حریت راہنماؤ ایڈوکیٹ ارشد اقبال فیاض حسین جعفری سید سبتے شبیر کمی یاسمین راجہ اور دیگر راہنماؤں نے سری نگر میں اپنے بیانات میں مقبوضہ علاقے میں قابض انتظامے کی طرف سے آزادی پسند تنظیموں پر پابندی کی شدید مضمت کی انہوں نے بھارت کے اس اقدام کو بلا جواز قرار دیتے ہوئے کہا کہ اقوام متحدہ کی چارٹر میں کشمیریوں کو ان کے حق خدرادیت کی زمانہ دی گئی ہے شبیہ میں سیب کے کاشتکاروں نے موڈی حکومت کی طرف سے ریلوے کے توسیع منصوبے کو انہیں بیرزگار کرنے کی ایک دانستہ کوشش قرار دیا ہے کاشتکاروں نے خرچہ ظاہر کیا ہے کہ مجبتہ ریلوے ٹریک بچانے کے لیے بڑے رقبے پر پھیلے سیب کے باغات کو کارا جائے گا جبکہ مقبوضہ علاقے کی پچاسی فیصد سے زیرہ آبادی سیب کی کاشت سے وابستہ ہے پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کی سربراہ محبوبہ مفتی نے مقبوضہ کشمیر میں بالخصوص رمضان المبارک کے دوران بجلے کی جاری بہران کی مضمت کی ہے بجلے کی لوڈ شیڈنگ کے خلاف مقبوضہ وادی کشمیر میں احتجاج جاری ہے کشمیر نے خاص طور پر سہر اور افتار کے اوقات میں بجلے کی لوڈ شیڈنگ پر سخت ماجوسی کا اظہار کیا ہے بھارت کے چیف آف ڈیفنس ساف جنرل انیل چوہان نے کہا ہے کہ معاشی مشکلات کے باوضور پاکستانی فوج ہمارے لیے خطرہ بنی ہوئی ہے پاکستان معاشی مسائل کا شکار ہو سکتا ہے لیکن اسکری طور پر اس کی صلاحیتوں میں کوئی کمی نہیں آئی انیل چوہان کا یہ بھی کہنا ہے کہ ہمارے دونوں پڑوسی ہمارے خلاف ہیں دونوں کی جانب سے دوستی کو ہمالیہ سے انچا قرار دیا جاتا ہے اور دونوں جوہری ہتھیاروں سے لیس ہیں اس نے اس بات کا بھی اعتراف کیا کہ ہمیں نئے ہتھیاروں کے نظام ٹیکنالوجی اور جنگ کے لیے اپنے حکمت عملی کو بدلنے کی ضرورت ہے بھارتی فوج کے جنرل کی جانب سے پاکستان کی مسلح فوج کے بارے میں بیان کے بعد موڈی سرکار کو سمجھ لینا چاہیے کہ کسی بھی طرح کی مہیم جوئی ان کے لیے کتنی خطرناک ہو سکتی ہے حضرت سپریم کورٹ نے بلوچستان اسیمبلی کے حلقہ پچاس کلا عبداللہ میں دوبارہ انتخاب کا حکم دیا ہے چیف جرسٹس قاضی فائز عیسیٰ گیستر ابراہی میں تین اکنی بنچ نے حلقے میں دوبارہ پولنگ کا حکم فریقین کے اور رضا مندی سے دیا دورانے سمان چیف جرسٹس نے کہا کہ انتخابی عمل کے حوالے سے عدالت کو باریکیوں میں نہ لے جائے جائے ٹربیڈرز بن چکے ہیں وہاں اپیل دائر کی جا سکتی ہے عدالت چار سو انتخابی مقدمات کی سمات نہیں کر سکتی پی بی پچاس کلا عبداللہ سے اے ان پی کے زمرخ خان کامیاب ہوئے تھے جسے جی یو آئی کے ملک نواز اور پشتنخہ عوامی پارٹی کے میر بائز اچکزائی نے الیکشن کمیشن میں چیلنج کیا تھا ناظرین پنجاب میں نگوان رمضان پیکج کے دیت مستق افراد کو ان کی دہلیز پر ترسیل کی جا رہی ہے انیس الرحمان کی رپورٹ دیکھئے پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ پنجاب بھر میں سوہ تین کروڑ سے زائد افراد کو ان کے گھر کی دہلیز پر رمضان پیکج کی تقسیم کی جا رہی ہے تیس عرب کے نگوان رمضان پیکج کی ترسیل رمضان مبارک کی آخری عشرے سے پہلے مقمل کر لی جائے گی وزیعالہ پنجاب مریم نواز شریف کی ہدایت پر مستقین کو ان کا حق ان کے گھر کی دہلیز پر فرام کرنے کے لیے ذلعی انتظامیہ مصروف عمل ہے مستق افراد کو نگوان رمضان پیکج کے تحت ریشن بیک دیے جا رہے ہیں جن میں آٹا، گی، چاول، چینی اور بیسن وغیرہ شامل ہیں یہ بڑا اچھا ایک پروگرام ہے جو پنجاب گورنمنٹ نے چلایا ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ اگلی دفعہ اللہ کو اگر منظور ہے انشاءاللہ تو اس کو اور بڑھایا جائے گا زیرو پینٹ کوئی سفارش نہیں ہے نہ ہم کبھی کہیں سے سنا ہے نہ کر رہے ہیں ہر گریب آدمی کے گھر جا رہا ہے اگر کہیں کہیں کہ پہ کچھ بے ذابط کی ہوئی آپ بھی ہمیں بتائیں پنجاب حکومت نے عوام کی سہولت کے لیے ایک ہیلپ لائن بھی قائم کی ہے جہاں رمضان پیکج کی ترسیل کے حوالے سے شکایات درج کروائی جا سکتی ہیں وزیراعلہ مریم نواز نے ہدایت کی ہے کہ بہتر گھنٹے میں ہر شکایت کا اضالہ کیا جائے نگبان رمضان پیکج میں شفافت کو یقینی بنانے کے لیے ہر بیک پر کیو آر کورڈ پرنٹ کیا گیا ہے نونلی کے قائد نواز شریف اور وزیراعلہ مریم نواز کی ہدایت پر صوبے کے چھوٹے شہروں اور قصبوں میں عوامی نمائندے نگبان رمضان پیکج کی ترسیل کو مونیٹر کر رہے ہیں ناظرین روزوں کے انسانی صحت پر پڑھنے والے اثرات کے بارے میں ماہرینے طب کیا کہتے ہیں یہ بتائیں گی شاہین صافتہ روزہ یوں تو اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے لیے رکھا جاتا ہے لیکن برس ہا برس کے سائنسی تحقیق سے ثابت ہو چکا ہے کہ روزے کے انسانی صحت پر انتہائی مصبت اور بہترین اثرات مرتب ہوتے ہیں فاسٹنگ کے ہمارے جسم پر بہت ہی بہترین اثرات ہوتے ہیں جیسے کہ جن لوگوں میں کرانک انفلمیشن چل رہی ہوتی ہے وہ کنٹرول ہو جاتی ہے کینسر سیلز جو ہوتے ہیں وہ شگر پہ سروائیف کر رہے ہوتے ہیں جب آپ فاسٹنگ کرتے ہیں اور آپ کی شگر بغیرہ کنٹرول ہو جاتی ہے تو یہ کینسر سیل باڈی میں خود بخود مرنا شروع ہو جاتے ہیں ماہری نصیحت کے مطابق روزے کے دوران شگر اور بلیٹ پریشر کے مریضوں کو متوازن خوراک کا خیار رکھنا چاہیے رمضان میں اتنا کھائیں کہ آپ زندہ رہ سکیں اووریٹ نہ کریں خاص طور پر پکوڑے سموسے ان چیزوں میں جسے فیٹس بہت زیادہ ہیں یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ کی لیٹر آن جا کے آپ کے میدے کو مسئلے کریں گی آپ کا میدہ اپسٹ ہوگا خوڑا کھائیں اچھا کھائیں میٹھا شربت کم بھی نہیں کوئش کریں ڈائیبیٹک لوگ اپنے مولد سے ضرور مشورہ کر لیں جو ڈائیبیٹک پیشنٹ ہیں ان کے لیے پروٹین ڈائٹ بیسٹ ہیں سمال پورشن پروٹین کا لے لیا فروٹس لے لیے ویجیٹیبلز ہو گئیں سیلڈز آپ استعمال کر سکتے ہیں اس میں بینز آپ لے سکتے ہیں فروٹ چاٹ لے لیے پر اس میں کم کونٹیٹی میں آپ استعمال کریں اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک کو عبادات کے ساتھ ساتھ صحت کا خیار رکھنے کے لیے بہترین ذریعہ بھی بنایا ہے شاہین صفدر پی ٹی وی نیوز اسلام آباد پی ٹی وی کراشی مرکز سے نشر ہونے والی رمضان پاکستان ٹرانسمیشن ماہ رمضان کا ایک اہم حصہ بن چکی ہے اس میں شرکت کرنے والی افراد کی جانب سے بھی اس ٹرانسمیشن کو خوبصراہ جا رہا ہے تفصیل بتائیں گی آئیشہ آفرین پاکستان ٹی ویژن کی عظیم و شان رمضان پاکستان پوری آب اتاب کے ساتھ جاری ہے آج قاری حسیب خان نے خوش الحانی سے تلاوت قرآن پاک کر کے ٹرانسمیشن کا آغاز کیا اور نادخواں خواتین نے اپنی خوبصورت آواز میں حمد و ناد کا نظرانہ پیش کیا رمضان پاکستان ٹرانسمیشن میں آج انسانیت کے جذبے کے حوالے سے بات چیت کی گئی جبکہ علماء کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ثقافت کے بارے میں اس گفتگو کی ٹرانسمیشن میں معروف عدقارہ سبا فیصل نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی اور خوشی کا اظہار کیا معروف نادخواں اور ٹرانسمیشن میں ہونے والے نادیا مقابلے کے جج عمران اتاری کا کہنا تھا کہ پاکستان ٹیلی ویژن نے ہمیشہ نادگوئی کو فروغ دیا ہے پاکستان ٹیلی ویژن کو بھی سہرہ جاتا ہے جنہوں شروع سے ہی اوائل سے ہی اس کمپوٹیشن یعنی نقاط کیا ہے اور بچوں کو یہ جذبہ مل رہا ہے ٹرانسمیشن میں بچوں کے سیگمنٹ میں شرکت کرنے والے بچے بھی بہت خوش دکھائی دیئے میں یہاں روز پی ٹی وی رمضان ٹرانسمیشن کے لیے آتی ہوں اور میں بہت انجور کرتی ہوں میں ایسن کھان اور رابیہ آپی کے ساتھ مل کے بہت اچھی سٹوری سنتی ہوں رمضان پاکستان ٹرانسمیشن میں شیف سامیہ نے مزیدار پکوان تیار کیے جبکہ ڈاکٹر بلقیز نے بھی گھریلو ٹوٹ کے بتائے کہ آزان مغرب کے ساتھ ہی اس روح پرور ٹرانسمیشن کا اختتام ہوا ہر سال کی طرح اس سال بھی منقد ہونے والے خصوصی رمضان ٹرانسمیشن رمضان پاکستان نے اس ماہ مبارک کی خوشیوں کو دوبالہ کر دیا ہے اور لوگ اسلامی تعلیمات سے فیضیاب ہو رہے ہیں آئیشہ آفرین پاکستان ٹیلی ویژن نیوز کراچی پیپلز پارٹی کے رہنما شازیہ مری کہتی ہے کہ ملک میں معاشی استحکام کے لیے عالمی مالیات ادارے کی مدد لینے میں کوئی حرج نہیں ہے الیکشن کمیشن آفیس ان کے باہر میڈیا سے گفتگو میں شازیہ مری نے کہا کہ ساتر زرداری سازم کا اظہار کر چکے ہیں کہ ملک میں امن کو یقین برایا جائے گا ایک سوال کے جواب میں شازیہ مری نے کہا کہ ایک سیاسی جماعت اپنے ذاتی مفادات کی خاطر آئیم ایف کے آفیس کے باہر مظاہرہ کر کے ملک کو نقصان پہنچا رہی ہے بانی رہنما اکبر اسبابر نے پی ٹی آئی کے تمام غیر ملکی خفیہ بینک ایکاؤنٹس کی تحقیقات کرنے کا مطالبہ کیا ہے انہوں نے یہ مطالبہ وزیر داخلہ محسن نکوی کو لکھے گئے ختمے کیا ہے اکبر اسبابر نے خط میں موقف اختیار کیا ہے کہ پی ٹی آئی فورن فنڈنگ کیس کے فیصلے کو بیس ماہ گزر چکے ہیں لیکن عمل درامت نہیں ہوا پی ٹی آئی کی غیر قانونی غیر ملکی فنڈنگ ثابت ہونے کے باوجود اس قومی سلامتی کے معاملے پر مفصل اور بھرپور قانونی کاروائی سامنے نہیں آئی جو کہ ایک پریشان کو نامر ہے صاف ستھرہ پنجاب مہم کے تحت ملتان شہر کی اٹھائیس یونین کاؤنسلز کو گندگی سے پاک کر دیا گیا ہے اس سلسلے میں بھاری مشکینیو اور کنٹینرز کے مدد سے اب تک مجبوری طور پر سولہ ہزارٹن کودہ کرکٹ منتقل کیا رہا چکا ہے ریپورٹ کر رہے ہیں فرحان مرسا ستھرہ پنجاب مہم جنوبی پنجاب بھر میں بھرپور انداز میں جاری ہے سالڈ ویسٹ منیجمنٹ کے جفاکش ورکرز کی جانب سے شہر اعلیہ کے تعلیمی اداروں مساجد گلیوں شہراؤں اور نالیوں سے کودہ کرکٹ روزانہ کی بنیاد پر صاف کیا جا رہا ہے سترہ پنجاب مہم کے تحت ملتان شہر سے اب تک سولہ ہزار ٹن کودہ کرکٹ شہر سے باہر منتقل کر دیا گیا ہے 28 یوزز کو زیرو ویسٹ کر چکے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ہماری جو مشینری آئی ہے جس میں ہمارے پاس کنٹینرز ہینڈ پک کارٹس اس کے بعد ہینڈ کارٹس لوڈہ رکشاز ہی آئے ہیں جس کی وجہ سے اوورال جو ورک فورس ہے وہ بہت زیادہ موٹیویٹیڈ ہو گئی ہے سترہ پنجاب مہم اپریشن کلین اپ کی اگاہی کے لیے ملتان بیسٹ منیجمنٹ کی جانب سے شہر کے مختلف مقامات پر ریلیاں نکالی جا رہی ہیں ان ریلیوں میں وزیرالہ پنجاب منیٹرنگ کمیٹی سلمان نائیم اور ڈپٹی کمیشنر ملتان اور دیگر شعبہ زندگی سے وابستہ افراد شہریوں کو صفائی مہم کی اہمیت سے اگاہی دے رہے ہیں ملتان ڈوین میں سترہ پنجاب مہم کامیابی سے جاری ہے انتظامیہ نے بھی شہریوں سے اپیل کیا کہ وہ کورا کرکٹ گلیوں شہراؤں اور نالیوں میں پھیکنے سے گریز کھیں اور فوری طور پر سالڈ بیس منیجمنٹ سے رابطہ کریں فرحان مرزا پاکستان ٹیلی ویڈ نیوز ملتان اور پشاور میں مختلف مقامات پر مخیر حضرات اور افلاحی ادار و ہی دارب سے مستق افراد کی افتار کا سلسلہ جاری ہے ادنان شاہ کی رپورٹ دیکھئے پشاور میں محکمہ سماجی بہبوت اور زلعی انتظامیہ کی زیر نکرانی غیر سرکاری سماجی فلاحی تنظیموں کے زیر احتمام مختلف مقامات پر یکم رمضان رمضان المبارک سے افتار دسترخان کا نکات بقائدگی سے جاری ہے اب تک ہزاروں مسافروں اور رہگیر روزداروں نے افتار دسترخان پر افتاری کی ہے سماجی تنظیموں نے رمضان المبارک میں پورا ماہینہ اس کو جاری رکھنے کی یقین دھیانی کرائی ہے جو آپ اور میں اپنے والدین اپنے پیاروں کے دسترخان پر پسند کرتے ہیں جس کسی کو تفعیق ملتی ہے جس طرح بھی خدمت کا موقع ملتا ہے آئیں اور ہم سب مل کے خدمت کریں یہ جو بھروٹ ملتی ہے چاول ملتی ہے جو سب اچھا چیزی بھی دیتی ہے یہاں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ یہ کون ہے کہاں سا آیا ہے بس لوگ آتے ہیں بیٹھتے اور پیٹ بر کے افتاری کرتے ہیں منتظمین کے مطابق پورا مہینہ افتار دسترخان پروگرام جاری رہے گا افتار دسترخان پروگرام کے علاوہ فلاحی تنظیموں نے یتیموں، بیواؤں، ناداروں اور مستحقین میں افتار پیکجز بھی تقسیم کیے عدنان شاہ پاکستان ٹیلویجن نیوز پشاور اور جناب ماہ رمضان میں افتار کے لیے دہی بھلے پکوڑے سموسوں سے بنانے والی دکانوں پر خریداروں کا غیر معمولی رش دکھائی دیتا ہے ریپورٹ کریں گی وردہ سلیم خریداروں کی طویل کتار دیکھ کر یہ مت سمجھئے کہ یہاں کچھ مفت بانٹا جا رہا ہے بلکہ یہ منظر ہے افتار سے قبل سموسے، کچوریاں، دہی بھلے اور جناچار کے دکانوں کا جہاں غیر معمولی رش دیکھنے کو ملتا ہے شہریوں کا کہنا ہے کہ افتاری میں اگر یہ سوغات نہ ہو تو افتارے کا احساس ہی نہیں ہوتا شہر کی معروف ہر دکان پر دستیاب، سموسے، پکوڑے، دہی بھلے اور دیگر کھانے کی اشیاء کا ذائقہ ایک دوسرے سے بہت منفرد اور لذیز ہوتا ہے دہی بھلے اور فلور چارڈ، کریم چارڈ یہ چیزیں بہت اچھی لگتی ہیں گارالے بڑے شہر سے کھاتے ہیں دکانداروں کا کہنا ہے کہ ماہ سیاب میں خریداروں کی تداد میں کئی گناہ اضافہ ہو جاتا ہے تاہم ہماری کوشش ہوتی ہے کہ لوگوں کو انتظار نہ کرنا پڑے رمضان کے بابرکت مہینے میں روزہ دار افتار کے وقت ان نیمتوں سے مستفید ہوتے اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں رمضان المبارک میں افتار کے وقت چٹ پٹی اشیاء دستر خان کے زینت کو مزید دوبالہ کر دیتی ہیں خیبر پخنخواہ کے گوہدن حاجی غلام علینہ میر پشاور حاجی زبیر علی کے ہمراہ اندرون شہر مدارس بازار کا دورہ کیا اور تاجرہ روام سے ملاقات کیا گورنر نے حال ہی میں بازار کی خوبصورتی اور روام کی سہولت کے لیے کی جانے والے اقدامات کا جائزہ لیا اس موقع پر دکانداروں نے بازار میں امن و امان کی بہتری کے لیے کیمرے نصب کرنے کا بھی مطالبہ کیا جس پہ گورنر اپنے مکمل تعاون کی یقین دہانی کروائی جنوبی وزرستان کے علاقے سپن کمر میں خواتین کے عالم دن کی مناسبت سے تقریبات کا اندکات کیا گیا ان تقریبات کا مقصد معاشرے میں خواتین کے قلید کردار اور خواتین کی تعلیم کے لیے پاک فوج کی کوششوں کو خراج تحسین پیش کرنا تھا سکول کے بچوں نے خواتین کی تعلیم کے اہمیت کے حوالے سے تقریب کیا اور اسے وقت کیا ہم ضرورت خرار دیا خواتین اور طالبات نے تعلیم کے لیے پاک فوج کی جانب سے مناکتہ ریڈی میں بھی حصہ لیا پاک فوج نے زیلہ باجوڑ کے مختلف سکولز اور کالجز کے تیس طلبہ کے لیے چار ازدہ مطالعاتی اور معلوماتی دورے کا احتمام کیا طلبہ کو اسلام آباد راولپنڈی لہور پشاور میں قائم تاریخی امارات اور اہم تعلیمی اداروں کا دورہ کرایا گیا راولپنڈی میں طلبہ کو آرمی میوزیم آرمی انسٹیٹوٹ آف ملیٹری ہسٹری اور اسلام آباد میں پاکستان مونومنٹ اور فیصل مسجد کا بھی دورہ کروایا گیا طلبہ کو لاہور کی مختلف مقامات میں مینار پاکستان باشاہی مسجد مزار اقبال آرمی میوزیم لاہور اور واگا بارڈر کا دورہ کروایا گیا طلبہ نے اس اہم دورے کے نکات پر پاک فوج کا شکریہ ادا کیا نازم پاکستان ٹیلیویزن کے مقبول اداکار محبوب آلم کو اپنے بدہوں سے بچھرے تیس پر ہسپیت گئے انہوں نے ڈراما سیریل وارث میں چودری حشمت خان کے کردار سے شہرت حاصل کی ان کی فضلی زندگی کے حوالے سے دیکھتے ہیں یہ ریپورٹ محبوب آلم انیس سوڑ تالیس میں ٹنڈو ہلا ملی زلہ حیدر آباد میں پیدا ہوئے انہوں نے تاریخ کے مضمون میں ماسٹر کیا پاکستان میں ٹیلیویزن نشیات کا آغاز ہوا تو محبوب آلم نے بھی قسمت آزمائی اور متعدد ڈراموں میں چھوٹے بڑے کردار ادا کرتے رہے لیکن ڈراما سیریل وارث نے انہیں ملک گیر شہرت اور مقبولیت دی شہرہ آفان ڈراما سیریل وارث میں انہوں نے چودری حشمت کا کردار ادا کیا تھا اور یہی کردار آج تک ان کی وجہ شہرت ہے تو تم لوگوں نے اس کو پوری بات سمجھانی تھی اگر ہماری طرف کے دس بارہ پین چھوڑ دیں تو کیا فرق پڑے گا انہیں محبوب آلم نے اٹھتیس فلموں میں بھی اداکاری کے جوہر دکھائے جن میں بارہ اردو پندرہ پنجابی اور گیارہ سندھی فلمیں شامل ہیں ان کی مشہور فلموں میں خانک اور خون چن بریام اور خان بلوج قابل ذکر ہیں محبوب آلم نے اپنی جاندار اداکاری سے منفرد پہچان بنائی وہ اٹھارہ مارچ انیس سو چورانمی کو اس دنیا فانی سے کوچھ کر گئے تھے خبرنابے بے ویدر اپ ڈیٹ لیے بے آپ کے ساتھ عبدالقدیر ناظرین موسم میں سب سے پہلے بات کریں گے کراچی کی جہاں موسم گرمہ کا آغاز ہو گیا ہے شہر قائد میں گرمی کی شدت میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے کراچی سے عریبہ زیشان کی ریپورٹ موسمیاتی تذیعہ کاروں نے اگلے دو تین روز میں گرمی کی شدت میں اضافے کا امکان ظاہر کیا ہے جس میں درجہ حرارت 38 سے 40 ڈگری سینٹی گریٹ تک جا سکتا ہے کراچی کی ہواوں کا رخ ہوا تو ایسے بلکل نہیں چل رہی تقریباً کام گنڈ ہے لیکن رخ جو ہے وہ راجستان کی طرف سے ہے کراچی کے اوپر اسی وجہ سے کراچی کے ساتھ ساتھ بدین، ٹھٹھا، تھرپارکر اور عمر کوڈ ڈسٹرک ان چار پانچ ڈسٹرک میں گرمی پڑھ رہی ہے تو یہ گرمی کا سلسلہ اگلے دو یا تین دن مزید رہے گا 21 مارچ کے بعد اس میں کمی آنا شروع ہو جائے گی جب جنوب مغربی ہوایں چلیں گی اور پھر جنوبی طور پر اب رالود بھی رہ سکتا ہے گرمی کی وجہ راجستان سے آنے والی خوش ہوایں ہیں اور سمندری ہواوں کی رفتار میں کمی ہے دھوپ کے باعث گرمی کی شدت 38 ڈگری تک محسوس کی گئی جبکہ ہوا میں نمی کا تناسب 13 فیصد رہا میک میں موسمیات کے مطابق فلحال بارش کا کوئی امکان نہیں ہے طبی ماہیرین کا کہنا ہے کہ گرمی سے بچاؤں کے لیے شہری احتیاط کریں سروں کو ڈھاک کر رکھیں اور روزے کی حالت میں گھر سے گھر ضروری بھار نہ نکلیں عریبہ زشان پاکستان تلویجن نیوز کراچی اور میک میں موسمیات کے مطابق آئندہ 24 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں بوسم خوشک رہے گا جبکہ گلکت بلتستان اور کشمیر میں مطلع جزبی طور پر عبرالود رہے گا اور اب بات کریں گے آج ریکارڈ کیا گئے کم سے کم درجہ حرارت کی تو سب سے پہلے لہ کی اگر بات کریں تو لہ میں کم سے کم درجہ حرارت منفی سات ڈگری سنٹی گریٹ ریکارڈ کیا گیا کالا میں منفی چار اسطور منفی دو سکردو منفی ایک جبکہ پلواما میں ایک ڈگری سنٹی گریٹ ریکارڈ کیا گیا اور اب آخر میں چند بڑے شہروں کے درجہ حرارت سب سے پہلے اسلام آباد کی بات کریں گے اس آب آباد میں کم سے کم درجہ حرارت نو ڈگری سنٹی گریٹ ریکارڈ کیا گیا لاہور چودہ کراچی انیس پشاور گیارہ جبکہ کوئٹہ میں سات ڈگری سنٹی گریٹ ریکارڈ کیا گیا یہ تھی اب تک کی بوسم کی صورتحال